اسلام علیکم جو بیانات ہیں وہ اس وقت جو سن رہا ہے اس کی کیفیت یہ ہے کہ وہ یا تو ہسے یا پھر وہ غصے میں آئے یا پھر وہ روئے اور دوسری جانب جو مذہبی طبقہ ہے خاص طور پر پاکستان اور ہندوستان کا جو مذہبی طبقہ ہے جو عالم دین ہیں جو خاص طور پر ہنفی جو علماء ہیں ان کی طرف سے ایک بڑا ری ایکشن آ رہا ہے اور وہ اپنے اپنے انداز میں اور اپنی اپنی تشریحات پیش کر رہے ہیں نورہ فتحی کے اس بیان ناظرین اس وقت یہ جو ایک نیا نورمل شروع ہوا ہے جس میں عالم دین ایک طرف ہو گئے ہیں اور جو رہنمائی ہوتی ہے معاشرے میں رہنے کی تو وہ اس کی جو باغ دوڑ ہے وہ بلکل ایک ادھکارہ ادھکارہوں فنکاروں اور جو بلکل ایک نون ریلیجس طبقہ ہے اس کے ہاتھ میں چلی گئی ہے اور شو بھی اس ایک ایسا ادارہ ہے کہ ایک ایسا شعبہ ہے جس کی جس کا بہت طاقت ہے جس کی بہت طاقت ہے بہت اثر و رسو ہوتا ہے اور وہ سوسائیٹی پہ خاموشی سے اثر انداز ہوتا ہے اور جو نئی نسل بن رہی ہے جو زی جنریشن اور اس کے علاوہ جو جنریشن بن رہی ہے تو اس کی صورت میں ایک نئی تہذیب کو وہ پیدا کر رہا ہے ایک نئی تہذیب پھوٹ رہی ہے اور جو پرانی تہذیب تھی وہ اپنے آپ مر رہی ہے اور وہ یہ چیز ہے یہ کس طریقے سے ہو رہی ہے وہ اس طریقے سے ہو رہی ہے کہ اب معاشرتی جو افدار ہیں جو ویلیوز ہیں جو رہنے سینے کی طریقے ہیں جو قیالات ہیں اور جو سوچ ہیں اور مذاہب کی طرف جو اپروچ کا انداز ہے وہ یک سر بدل رہا ہے اور اس کے بدلنے میں شعبے کا پاکستان اور ہندوستان دونوں کا دونوں کی طرف سے شعبے کے جو شعبے ہیں وہ نئی نسل میں ایک نیا نورمل پیدا کر رہے ہیں یہ نورمل کس طرح پیدا کر رہے ہیں حال ہی میں نورا فتحی نے جو بیان دیا ہے وہ بڑا چونکہ دینے والا ہے اور سننے سے تعلق رکھتا ہے کچھ لوگ اس کو کہیں گے کہ یہ معمول کا ہے ایک ادھکارہ جو ہے اپنی نیجی زندگی کا جو ہے وہ تجربہ جو ہے اور اس کے جو جو رجحانات ہیں وہ اس کا اظہار کر رہی ہے اور اسے طریقے سے ابھی اس بیانات کو جو ہے علماء جو ہے وہ بڑے شدومت کے ساتھ اس کی وضاحت دینے پر اتر آئے ہیں مجبور ہو گئے ہیں کہ وہ اس پر بیانات دیں لیکن میرے نزدیک جو یہ ہے جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ لا شعوری طور پر اور ایک غیر محسوس طور پر ایک سبلیمینل انداز میں یا ایک اس راستے سے ایسے فنگاروں کے بیانات جو مذہب سے متعلق ہوں وہ بہت ختمناک ہوتے ہیں ہندو معاشرہ جو ہے یا جس مذہب پر وہ ہے جو بھی ان کا ہندو مت ہندو مت کا جو مذہب ہے وہ اپنا اچھا برا خود سوچ سکتے ہیں اور اس پر جو چاہیں وہ اپروچ کر سکتے ہیں لیکن بعد جب اسلام کی ہو اور مسلم معاشرے کی ہو تو ایسے بیانات جو ہیں وہ بہت سنجیدگی سے لینے چاہیے اور اس پر فوری وضاحت ہونی چاہیے کیونکہ اب میں آپ کو بتاؤں کہ اس کا دوسرا پہلو جو ایک ڈارپ پہلو ایک ڈارپ سائیڈ ہے وہ کس طریقے سے نوجوان نسل پر اثر انداز ہو سکتی ہے یا ہوگی یقیناً کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ نورہ فتحی ہو گئی دوسری ایکرسز ہو گئی شعب اس کا ایک بہت اثر رسول ہوتا ہے ایک بہت انفلوینشل یہ شعبہ ہے اور اس کی بہت سمجھنے کے اس کا جو فنکار ہوتے ہیں ان کے لائف سٹائل ہوتا ہے ان کی کہی ہوئی جو بات ہوتی ہے وہ دیکھنے والی جو نئی نسل ہے جو لوگ ہیں اس کو بہت اس کا اثر لیتے ہیں نورہ فتحی کے بارے میں جو جو نے بیان دیا اور اس کے بعد علماء نے جو اس پر ریعشن دیا ہے اس پر میں آپ کو بتاؤں گا لیکن میں شروع کرتا ہوں نورہ فتحی کے بیانات سے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ نورہ فتحی کے تعلق جو ہے ایک ایسی فیملی سے ہے جہاں ان کے والد جو ہے وہ مراکشی نسل کے ہیں مراکش مراکش سے تعلق ہے مراکو اور جہاں جو کہ ایک مسلمان ملک ہے اور جہاں عربی اور فرنچ جو ہے زبان نے زیادہ اکثریت سے بولی جاتی ہیں اسی طریقے سے ان کی والدہ کا تعلق جو ہے غالباً پنجابی بھارتی پنجاب سے ہے اسی لئے وہ اکثر کہتی ہیں کہ انڈیا is close to her heart سو میرا کہنے کا مطلب اب یہ ہے کہ نورا فتحی بنیاجی طور سے مسلمان ہے اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے جو بیک گراؤنڈ وہ اپنے شعبے کا لے کر آئی ہیں اور اس کے بعد جو انہوں نے کامیابی حاصل کی ہے جو اچیورن حاصل کی ہے اور اس کے بعد جو انہوں نے اصر رسوخ حاصل کیا ہے شعبیس کے ذریعے سے تو اب ان کی ایک بہت بڑی فین فالوئنگ ہے پاکستان ہندوستان نیپال اور جہاں جہاں ہندی فلمیں دیکھی جاتی ہیں وہاں ایک بہت بڑا طبقہ جو ہے وہ ان سے ان کو سنتا ہے اور جس طرح دوسرے فنکاروں کو سنتا ہے دیکھتا ہے اپنی پسندیدگی کی بنا پر اسی طرح سے جو نوجوان لڑکے ہیں لڑکیاں ہیں وہ نورا فتحی کو دیکھ چکے ہیں گانے ہیں ان کے جو بھی ہے اور بہت ایک معروف شخصیت رکھتی ہیں تو وہ جو بھی کہیں گی تو وہ نوجوان نسل کے لیے کسی نہ کسی طریقے سے ایک گائیڈنگ لائٹ کا کام کرے گا آپ اس کو مانیں یا نہ مانیں شو بز ہماری زندگیوں میں اس طرح سے عمل جو دخل اندازی کر چکا ہے یا وہ اس میں ہماری زندگی میں گز چکا ہے اور جو شخصیات ہیں جو بچوں کی جو گروت ہیں جو ان کی زندگی نفسیات ہے اس کی گروت میں اس کی پرورش میں وہ بہت ایک اہم کردار ادا کر رہا ہے نورا فتحی نے انڈین یوٹیوبر کو انٹریویو میں کہا کہ وہ نماز کی پابند ہے جو ایک بڑی حیرت انگیز بات ہے اور چلے حیرت انگیز نہ بھی ہو تو یہ ان کا ذاتی معاملہ ہے لیکن ذاتی معاملہ اس وقت تھا جب تک اس بات کا اظہار نہ کرتی آپ چونکہ انہوں نے اظہار کر دیا ہے تو اس پر ہم اپنی رائے قائم کر سکتے ہیں اور اس پر لے دے ہو سکتی ہے تو نورا فتحی نے کہا کہ وہ چودہ سال کی عمر سے نماز کی پابند ہے ان کے گھر میں نماز کی جو الززام کیا جاتا ہے اور ان کے والد کے ان کو نماز پر پابند کیا اچھا اب اس کے بعد وہ آئے گئے یہ بھی کہتی ہیں کہ نماز کی وہ پانچ وقتی قائل ہے لیکن وہ اس کی پابندی نہیں کر پاتی اور کوشش کرتی ہیں جب بھی ان کو وقت ملتا ہے تو اپنی مصرفیات کو روک کر اور نماز ادا کرتی ہیں اور اس کا تجربہ وہ اس طرح سے بیان کرتی ہیں کہ نماز کا جب وقت ہوتا ہے اور نماز جب آپ ادا کرتے ہیں تو ایک دم گویز دنیا رکتی ہوئی محسوس ہوتی ہے اور آپ کو ایک سکون سا محسوس ہوتا ہے ایک جو آپ کی مادی زندگی کا جو پیراڈائم ہے وہ ایک دم رک جاتا ہے اس عبادت کے بہانے اور انسان کا جو اندرونی پیراڈائم ہے وہ سکون پاتا ہے اس مادی پیراڈائم کے رکنے سے تو اس سے ان کو سکون ملتا ہے جو کہ ایک فیک بات ہے اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے کوئی انکار نہیں ہے کیونکہ دنیا کے کسی بھی ملک میں کسی بھی نسل سے کسی بھی زبان سے اور کسی بھی مصرف سے تعلق رکھنے والے فنکار ہو گلوکار ہو ادھکار ہو کسی بھی تو اگر آپ ان کی بہت سے شخصیات ہیں جنہوں نے اپنی اس زندگی میں اس تجربے کو اس طرح بیان کیا کہ ان کی روح جو ہے تمام مادی کامیابیوں آسائشوں کو حاصل کرنے کے باوجود ان کی روح خالی تھی ان کی روح اس لیے خالی تھی کہ وہ اس دین سے اس مذہب سے دور تھے اللہ کی آواز سے دور تھے کہ جو اس کی ان کی روح کو طرح توازہ کرتی ان کی روح بھوکی ہو جاتی ہے اور اس بھوک کی وجہ سے وہ ڈپریشن میں چل جاتے ہیں وہ ان کو نین سے محروم ہو جاتے ہیں اور پھر وہ خودکوشی کی طرف چل جاتے ہیں تاریخ میں ایسی بہت سی چیزیں ہیں کہ جو بہت سے ادھکاروں نے خودکوشی کی یا وہ ڈپریشن میں چلے گئے یا وہ بہت بیمار بیمار ہو گئے انہوں نے شراب نوشی کا سہارا لیا اور اس قسم کی لگوں میں پڑ گئے اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہمارا جسم جو ہے وہ ایک مادیت کا عادی ہو جاتا ہے اور روح کو خالی رکھا جاتا ہے اس چیز کے لیے دنیا کی پیچھے بھاگتے بھاگتے اب نورہ فتحی کے اس بیان کو اگر لیا جائے تو یہاں پہ ایک کنٹراسٹ جو ہے وہ سامنے آتا ہے نماز کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یعنی کہ نماز آپ کو برے کاموں سے رکھتی ہے تو نورہ فتحی سے سوال پھر یہ بنتا ہے کہ جب آپ نماز پڑتی ہیں یہ نماز کو آپ کا خیال ہے تو آپ کو پھر نماز کے جو بنیادی مقصد ہے کہ برائی سے دور رہنا برائی سے بچنا تو آپ تو اس میں بالکل ناکام ہے اس میں تو بالکل ناکام ہے نماز تو آپ کو برائی سے رکھتی برائی کیا ہے آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام نے برائی کی کیا کٹیگریز بتائی ہیں کیا ڈیفینیشن بتائی ہیں کیا اس کا تعرف بتایا ہے آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے ایک مسلمان کے حیث سے کہ وہ برائی کیا ہوتی ہیں وہ بدی کیا ہوتی ہے تاکہ آپ کو پتا چلے کہ آپ جو نماز پڑھ رہی ہیں تو اس نماز کے بدلے میں آپ اس نماز سے استفادہ حاصل کریں اس سے فائدہ حاصل کریں اگر آپ ان برائیوں سے نہیں بچتی ہیں جو آپ کو اسلام کے نماز کے ذریعے سے اللہ نے آپ کو ایک ذریعہ بنایا ہے اور یہ حکم دیا ہے کہ اس کے ذریعے سے آپ اپنی دن اور ذہنی اور جسمانی فلاح کو حاصل کرو تو اس میں تو آپ ناکام ہیں تو نماز کا مقصد تو یہی فوت ہو جاتا ہے اچھا دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے ایک بات اور بھی کہی جو بہت غور طلب ہے اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ نظر ایک بہت اہمیت رکھتی ہے نظر بد ہوتی ہے اور نظر کا لگنا حق ہے اور نظر لگنے کی وجہ سے انسان ڈپریشن میں جاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ بولی وڈ کے اور کسی بھی شو بیس کے جو لوگ ہیں فنگار ہیں جب ان کی کتنے لوگ ان کو سیکھو کرو کے حساب سے لاکھوں کے حساب سے لوگ ان کو دیکھتے ہیں اگر وہ رکاسہ ہیں تو ان کے ظاہری باتیں جسمانی خدخال کو دیکھا جاتا ہے ان کی ڈانس موف کو دیکھا جاتا ہے ان کو ہر طرح سے دیکھا جاتا ہے اس میں ہر بری نظر شامل ہوتی ہے اور وہ بری نظر آپ کو ساتھ سمندر پار سے بھی نقصان پہنچا سکتی ہے اور پہنچاتی ہے جادو بلیک میجک کبالہ ان سب سے کہیں زیادہ خطرناک جو ہے وہ نظر بد ہوتی ہے یہ تمام علماء کا متفقہ فیصلہ ہے ہندوستان اور پاکستان جتنے عالم دین ہیں سب کا یہ متفقہ رائے ہے کہ نظر بد جو ہے وہ سب سے زیادہ کالے جادو سے زیادہ خطرناک ہے جو کہ فورا لگتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ فنکاروں میں ڈپریشن اور شراب نوشی نین سے محرومی اور پھر خودکشی بغیرہ اس طرح لو جاتے ہیں تو نورہ فتحی کا یہ بیان جو ہے بہت اچھا ہے اس کو اپریشن کیا جانا چاہیے لیکن جب ہم ان کی ذاتی زندگی کو دیکھتے ہیں تو وہاں وہ بلکل اُلٹ دکھائی دیتی ہے وہ بلکل کنٹراز دکھائی دیتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ جو سننے والے لوگ ہیں وہ یا تو ہستے ہیں یا پھر اس پر وہ تنس کرتے ہیں یا پھر اس پر وہ تھوڑا سے انگری ہوتے ہیں کہ یہ کس قسم کی شخصیت ہے کہ جس کا ایک پہلو یہ ہے اور دوسرا پہلو یہ ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں اردو کا ایک محاورہ ہے کہ اس کو کہتے ہیں کہ ایک انسان جس کے قول اور فیل میں تضاد ہو کہ جس کے سٹیٹمنٹ اور جس کے ایکشن میں ایک ٹھک تھا کنٹرڈیشنز ہو تو میرے خیال میں مختصر کردار اور مختصر لباس اور پھر دل پر جیسے آئیٹم سانگز یہ سب کرنے کے بعد ایک فلم کی اگر تھوڑی سی کامیابی آپ کو مل گئی ہے تو آپ ایک اپنے آپ کو ایک ڈاؤن ٹو ارث شو کر رہی ہیں اور اپنا ایک مذہبی رجحان جو ہے وہ ایکسپریس کر رہی ہیں اظہار کر رہی ہیں اچھی بات ہے لیکن کہیں بہتر ہوتا کہ آپ اس نماز اس نظرِ بد اور جو بھی آپ کے پاس تعلیم ہیں اسلام کی بہت اچھی بات ہے کہ آپ کے پاس تعلیم ہیں اس پر اس کے بنیادی جو مقاصد ہیں اس پر غور کریں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں کیونکہ آٹھ سال ہو نو سال ہو دس سال بارہ تیرہ چوڑھا پندرہ سولہ اٹھارہ انیس پچیس تیس اس تمام عمر کے جو لوگ ہیں جو مرد ہیں جو ٹینیجرز ہیں وہ آپ کے آئیٹم سانگز دیکھتے ہیں اور آپ کے اوپر نظرِ بڑھ دالتے ہیں جب آپ مختصر لباس میں آئیٹم سانگز کرتی ہیں یا آپ کہ کوئی آپ پر کوئی شریفانہ نظر ڈالے گا آپ یہ اس بات کی ایکسپیکٹیشن کر سکتی ہیں کوئی بے وکوفی ہوگا کہ جو اس قسم کی ایکسپیکٹیشن کرے تو میرے خیال سے نورا فتحی کو جو ہے وہ ہنٹرو ایس پیکشن کی ضرورت ہے اور میرے خیال سے ان کی شخصیت جو ہے ایک جیوپلیسٹی کا شکار ہو چکی ہے کہ وہ شاید یہ فیصلہ نہیں کر پا رہی کہ انہوں نے مکمل ذابطہ حیات ہے جو اسلام جو مسلمان کے انسانوں کے لئے فائدے کے لئے ہے ناٹ جسٹ مسلمان ہر دھرم کے لوگوں کا جو ہے انسان جو ہے ان سب کے فائدے کے لئے اسلام ہے اگر وہ اس کے حلقہ بغوش ہوتے ہیں اس کے سرکل میں آتے ہیں اور دوسری طرف ایک بلکل ٹوٹل آپوزٹ کنٹراسٹ جو فیڈ ہے جو بلکل اسلام کے بلکل آپوزٹ ہے آپ اس کی ایکسٹریم سائٹ پہ کھڑی ہوئی ہیں دو کشتیوں میں سوار انسان کبھی بھی اپنی منزل نہیں پاتا ہم نے بہت سے فنکاروں کو خودکشیاں کرتے ہوئے دیکھا ہے اور ڈپریشن میں جاتے ہوئے دیکھا ہے ہم آپ کے اس بیانات کی روشنی میں اور آپ کے کردار کی روشنی میں جو آپ کا ایکشن ہے جو آپ کی لائف ہے اس کو دیکھتے ہوئے ہم توقع کرتے ہیں کہ سونر اور لیٹر آپ ریالائز کریں گی کہ اسلام کیا ہے اور اس پر عمل کی کوشش کریں گی not just لیکچر کی حد تک مہدود رکھیں گی اپنے آپ کو تو یہ تھا ایک فوری وی لاغ جس کو میں سمجھتا تھا کہ اس پر فوری ہونا چاہیے تو آپ کو کیسا لگا مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اور ملتے ہیں پھر اگلے وی لاغ میں